بہت بڑا عناب ہے اور اسی طریقے سے یہ جتنا غنا ہے یہ کانا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یاد رکھیں شریعت میں یہ چیزیں حرام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ کی لانت پرستی ہے آپ نے فرمایا سوطانِ ملعونان آپ نے فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ کی طرف سے لانت ہوتی ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے آپ نے فرمایا ایک تو وہ آواز رنت الشیطان اندل فرح والمرح کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور شیطان کی آواز میں لوگ گانے والے گاتے ہیں اور مختلف قسم کی گانے وہ اپنے سناتے ہیں خوشی کے موقع پر جیسے آمری واجہ تو گانے والے کی آواز پر بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے اور اسی طرح فرمایا کہ وہ لوگ رنت الشیطان اندل اندل مصیبت ہے کہ جب بعض لوگوں کو مصیبت آتی ہے تو وہاں لوگ ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں اور کپڑے پھارتے ہیں اور سروں میں مٹیاں ڈالتے ہیں اور بڑی بڑی آوازیں نکال کے روتے ہیں کہ فلاں مر گیا اور فلاں مر گیا تو اس دونے والوں کی آواز پر بھی اللہ کی لانت ہے ایک ہوتا ہے رونہ آسو بہانے کی شکل میں کہ آدمی کو صدمہ پہنچے اور وہ آسو بہا رہا ہے وہ تو شریعت میں جائز ہے کہ تو میرے آقا عنامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ اپنے آسو بہا ہے آپ کی بیٹی کا بیٹا حضرت ابراہیم جب وفات ہوا تو حضور اپنی گود میں لے کے بیٹھے تھے اور حضور کے آسو مبارک پہ رہے اور آپ نے فرمایا کہ لہذا کسی کی موت پہ آسو بہانہ جو ہے وہ تو سنت ہے اور رحمت ہے لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بڑے بڑی آوازیں کر کے عورتیں روتی ہیں اور جوہاں مہ مرد روتی ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں اچھا اور بعض لوگ اندر سے چاہے خوش ہوتی ہیں کہ باپ مر کے یا جان چھوٹی جلدی جہداد ملے گی لیکن لوگوں کو دکھانے کے لئے بڑا لمبا جوڑا رو رہے ہوتے بڑا عورت ان اس قسم کی آوازوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لانت بھی دی ہے اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے اوزار یا آلات گانے میں استعمال ہوتے ہیں مضامیر آپ نے فرمایا یہ شیطان کے آلات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بھی بڑی سخت مضمت بیان فرمائی ہاں ایک ہوتا ہے حسن سوت کے آواز اچھا ہے اور اس میں بغیر وہ کسی یعنی کسی باجے کے بغیر کسی آلات کے بغیر کسی ہارمونیم سرنگیوں کے تبلے کے اس کے بغیر وہ کوئی ایسے الفاظ میں جو الفاظ قرآن و سنت کے مخالف بھی نہ ہوں کوئی مدہ پڑھ رہا ہے یا اللہ کی تعریف کر رہا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کوئی ناد یا کوئی قصیدہ پڑھ رہا ہے وہ جائز ہے وہ سب کے نزید جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کے صحابی تے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر حضور ان کے لئے خود منبر بچھواتے اور حضرت حسان منبر پہ کھڑے ہو کر حضور حضور کی شان میں مدہ کرتے اور آپ کی شان میں قصیدہ پڑھتے تو وہ پڑھنا جائز ہے جسے آج کل ہم کہتے ہیں ناد ناد پڑھنا یعنی بغیر کسی آلات کے بغیر کسی ملاہی کے بغیر کسی پجانے والی چیزوں کے ایسے ناد پڑھنا جو اور اس کو بھی علماء نے منہ لکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے ناد رسول کو انتاز وہ دیتے ہیں جو گندے فلمی گانوں کا ہوتا ہے تو یہ بھی بنا ہے یعنی بس حسن سوٹ کے ساتھ حضور پاک کی ناد پڑھیں تو جائز ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم عجبہین بھی پڑھا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ آوازیں اور عرب موسیقی یا غناء یا جتنا آلات ہیں یہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس کے سننے سے آدمی کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور آدمی کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور دلوں کے اندر یہ برائیاں پیدا کرنے والی چیز ہے اور خاص طور پر جب گانے بھی ایسے ہوں کہ کسی میں عورتوں کا حسن کی تعریف ہے کسی میں اس کے بالوں کی تعریف ہے کسی میں اس کے قط کی تعریف ہے اور کسی میں شراب کی تعریف ہے اور کسی میں ایسے نعوذ باللہ فرائیوں کی تعریف ہے تو یہ تو عارض یادہ حرمت ثابت ہو گئی اور اسی طرح یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کوئی عورت کسی غیر محرم کا آواز سنے یا کوئی غیر محرم مرد کسی عورت غیر محرم عورت کا آواز سنے تو وہ ایک عارض یادہ حرمت آگئی اور اسی طرح غیر محرم گانا بھی سنے اور غیر محرم عورت کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہو ناج بھی دیکھ رہا ہو گانا بھی ذمعات اور اللہ کی لعنتیں بڑھ دی چلی گئے تو یہ سب چیزیں جو ہیں علامات قیامت میں ہیں اور پہلے رمانے میں بھی یہ چیزیں جو ہیں کافر